ایک کمرے کے اندر صاحب گھس گیا تھا یہاں پر جنگل میں رہتے ہیں فارم ہاؤس میں تو ہم یہ فارم ہاؤس کو کوئی ایک دم بڑھانی بنایا جیسے تھا ویسے ہی ہے تو کمرے کے اندر صاحب گھس گیا تو بچے ڈر گئے تھے تو میں چلا گیا تو ایک لکڑی دے دو مجھے تو لکڑی آئی تو اتنی چھوٹی لکڑی آئی تو پھر لمبی لکڑی دو تو پھر ایک لمبی لکڑی آئی تو میں نے صاحب کو اٹھایا بڑے پیار سے اور اس کو بہار لے گیا اور صاحب بھی بڑا پیار سے لپڑ گیا اس کے اوپر پھر وہ صاحب دیری دیری لکڑی چڑھنا شروع کر دیا میرے ہاتھ پہ آ گیا تو میں نے صاحب کو یوں لے لیا دوسرے ہاتھ میں اور وہ لکڑی چھوڑ کے صاحب کو میں نے پکڑ لیا چھوڑنے کے لیے تو یہاں کے جتنے بھی گاؤں والے ہمارے جو سٹاف ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کنداری سامپ ہے تو ان نے زور سے چلایا کنداری 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 تو وہ صاحب کو سمجھایا کہ وہ کنداری ہے اس کو کٹنا ضروری ہے تو اس نے مجھے ایک بار ڈسا پھر ساولہ 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 کہ کٹا 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 اتنا زور سے ایک شور ہوا تو اس کو سمجھایا کہ اچھا یہ کٹنا ہوتا ہے تو اس نے ایک اور بار کٹا پھر ہسپیٹل 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 سامپ ہے تو پھر اس نے تیسری بار اور کٹا تو پھر میں اس کو سامپ کو بڑے پیار سے چھوڑ دیا اور پھر وہ ہم ہاؤسپیٹل چلے گئے اور ہاؤسپیٹل چلا کہ یہ الگ قسم کا سامپ ہے وہ جو کنداری جو کریٹ ہے کریٹ ہے لیکن یہ وہ الگ کریٹ نہیں ہے تب پھر واپس آئے اور وہ سامپ یہی پر تھا تو ہم نے وہ سامپ کو پیار سے واپس یہی پر چھوڑ دیا اب آپ کی طبیعت کسی لگ رہی آپ تو بس ہوئی ہے ٹھیک ہے